معاملات کی صفائی آپ حضرت سلطان الاولیاء کے شخشیت روحانیت کے آلہ مراتب پر فائز ہونے کے باوزود دنیاوی معاملات میں بھی دانشمندی دردرشی اور بہترین قیادت کا مکمل نمونہ تھی ایک دن آپ حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ علیہ سرکار قبلہ نے اپنے خادم کی طرف ایک روپے کا نوٹ پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا خادم بہت اچھا حضور کہتے ہوئے وہ چیز خریدنے کے لیے جانے لگا حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا روپے تو لیتے جاؤ خادم نے ارش کیا حضور ہی کے عطا کیے ہوئے ہیں ان میں سے چیزیں آ جائیں گی فرمایا ہم جو کہاں کرے وہی کیا کرو یہ لو پیسے لے لو چنانچہ خادم نے حضرت قبلہ سے ایک روپے کا نوٹ لے لیا اور وہ چیز جس کے لیے فرمائش کی گئی تھی ہزار سے خرید کر خدمت اقدس میں پیش کر دی حضرت قبلہ نے وہ چیز خادم کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاس رکھ لی کچھ گھنٹے کے بعد اس چیز کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے خادم سے مخاطب ہو کر ایک خاص انداز میں فرمایا کتنے کی لائے ہو خادم نے جیب سے پیسے نکال کر پیش کرتے ہوئے ارش کیا حضور یا چھے پیسے بچے ہیں حضرت قبلہ نے پیسے لینے کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ سمیٹ لیا اور فرمایا بقایا پیسے اسی وقت اسی چیز کے ساتھ دینے چاہیے تھے یہ گفتگو فرماتے وقت حضرت قبلہ کے لحظے میں سخت برہمی کا انداز تھا اور چہر مبارک پر غصہ کے آشار نمائی تھے حضرت قبلہ کے اس انداز گفتگو سے وہ کانپ گئے اور فوراں توبہ کی اور راوی نے ارش کیا حضور آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میا یہ دنیا داری ہے اور جس کی دنیا داری درست نہیں اس کا دینداری کیا درست ہوگی دنیا کا چست دین کا چست اور دنیا کا سست دین کا سست ہوگا راوی بیان کرتے ہیں اس دن کے بعد سے ہم نے حضرت قبلہ کا یہ ارشاد مبارک اپنے دل و دماغ میں اس طرح پیوست کر لیا کہ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا حضرت قبلہ کا یہ ارشاد مبارک نظروں سے اوجھل نہ ہو سکا اور الحمدللہ اس سے بہترین نتائز سامنے آتے رہیں قربان جائے اس تربیت کے انداز پر کہ کس قدر اہم مسئلے ذرا سی بات میں سمجھا دیا موسیقی